وَبَدَ يَسْتَغْنَ لَكُمْ رُعَانَ لِلزِّكَ كِفَعَ مِن مُتَّكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج پندر میں پارے کے اہم مزامین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پندر میں پارے میں سورہ اسرہ اور سورہ کحف کا اکثر حصہ شامل ہے سورہ اسرہ میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سفرے میں راج کا ذکر فرمایا اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں یہ مقام اور یہ امتیاز عطا فرمایا کہ رات کے ایک پہر ایک حصے میں آپ کو مکہ مکرمہ سے آسمان اور پھر ساتوں آسمان اور پھر اس کے بعد عرش معلہ تک آپ کو بلایا آپ سے ملاقات کی اور حضور علیہ السلام نے جاتے ہوئے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت بھی وہاں پہ نماز میں امامت فرمائی تو یہ اس سفر کا ذکر ہے اور یہ حضور علیہ السلام کے لیے بہت بڑا مقام اور آپ کا عزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ آسمانوں کی سہر رات کے ایک پہر میں کروائی اور اگر آپ سیرت سے واقف ہو تو حضور علیہ السلام کی نبوت کا جو دسمہ سال ہے یہ عام الحزن ہے یہ غم کا سال تھا حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی جن کے ساتھ حضور کی پچیس سالہ ایک محبت بھیری رفاقت تھی اور پھر حضور کے چچا حضرت ابو طالب ان کا انتقال ہوا تھا تو حضور علیہ السلام پریشان تھے طائف کا سفر حضور کر کے واپس آئے اور طائف میں جو کچھ حضور کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے حضور علیہ السلام میں سارے منظرنامے کے اندر پریشان تھے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور تسلی دی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر آسمانوں میں ہے آپ کے ساتھ اللہ کی اللہ کے فرشتے اللہ کے ملائکہ اور اللہ کی قدرت کامل آپ کی تائید کے اندر ہے آپ کو غم اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کو اس سفرے میراج پہ بلا کر اللہ نے جو خاص توفہ آتا فرمایا یہ پانچ وقت کی نماز ہیں جو اس موقع پر فرض کی گئی اور حضور علیہ السلام کو اس نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے منعقات اپنے رب سے مناجات اور اپنے رب کے ساتھ تعلق اور اپنے رب کے ساتھ اہد وفا کو تازہ رکھنے کا طریقہ اور نسخہ بتایا یہ نماز اسی لئے اللہ نے کہا کہ یہ نماز اللہ کی یاد انسان کو اتا کرتی ہے یہ نماز مومن کی میراج ہے یعنی حضور کو تو میراج یہ ملی کہ آپ خود بزارتی یعنی نفس اپنی شخصی طور پر آپ وہاں پر تشریف لے گئے آپ خود وہاں پہ گئے اور مومن کی میراج یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں یہ سارا سفر تہہ کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے منعقات کرتا ہے اس سے مناجات کرتا ہے تو حضور کی میراج تو وہ تھی کہ جب آپ نے سفر کیا اور مومن کی میراج حضور نے فرمایا کہ یہ نماز ہے اس نماز کے ذریعے سے وہ اپنے رب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اپنے رب سے باتچیت کرتا ہے یہ انسان کے اوپر اگر غم اور پریشانیاں ان غموں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے یہ نماز انسان کے دل کو حوصلہ اور قوت دیتی ہے یہ نماز مسائب اور مشکلات کے اندر انسان کو ثابت خدمی عطا فرماتی ہے اپنے رب پر ہونے کا اپنے رب کے ہونے کا یقین دلاتی ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن میں کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو کس چیز کے ذریعے نماز کے ذریعے نماز ایک ایسا نسخہ اللہ نے انسان کو مومن کو عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو وہ جس زبان میں بات کر سکتا ہو جو بھی اس کا رنگ ہو جو بھی اس کا قبیلہ اور علاقہ ہو وہ اپنی اپنی مقام اور اپنی اپنی جگہ پہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات اور شرف ملاقات حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے انعام اور توفہ میراج کے سفر پہ حضور کو نصیب ہوا اس کی تفصیلات ہے پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور قرآن حکیم کا جو رول ہے اور قرآن جو ہماری زندگی کے لئے ہدایت کی کتاب بن کے آیا ہے اس حوالے سے مختلف مقامات پر اس صورت میں نشاندہی کی اللہ نے فرمایا یا قرآن جس زندگی کی طرف رہنمائی کرتی یہ جس نظام زندگی کو متعارف کرواتی ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو ایسا way of life دیتی ہے کہ جو بالکل ٹھیک اور سیدھا ہے اقوم ہے اس کے اندر کوئی ٹیر نہیں ہے یہ سیدھا انسان کو اپنے رب کی طرف لے کر جاتا اور اپنے رب سے اس کا تعلق جہاں وہ قائم کرتا ہے پھر اللہ نے اس قرآن کی تعریف میں یہ فرمایا وَنُنَزِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے اس قرآن کے اندر شفا رکھی ہے شفا کس چیز کی وہ گیاروے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دل کی بیماریوں کی شفا اللہ نے رکھی ہے شفا وَلْمَا فِي الصُّدُورِ انسان کے دل کے اندر اخلاقی طور پر جو انسان کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں روحانی طور پر جب انسان کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کمزوری اور بیماری کو دور کرنے کا طریقہ اور نسخہ یہ قرآن کی تلاوت ہے اللہ نے کہا کہ یہ انسان کی روح کو غزہ فراہم ہوتی ہے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے اور روح جو اوپر سے آئی ہے خالق کی طرف سے آئی ہے خالق کی طرف سے آنے والے کلام اور خالق کی طرف سے آنے والے ہدایات کے نتیجے میں اس کو تقویت نصیب ہوتی ہے تو اللہ نے اس قرآن کو شفا کہا ہے اور پھر اللہ نے اس قرآن کے بارے میں ایک خوبصورت آیت ارشاد فرمائی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے آپ کے پاس اللہ کی کتاب یعنی حق اور سچ آگیا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ نے باطل کو مٹا دیا ہے اب کوئی کسی غلط عقیدے اور گمراہ عقیدے کی بنیاد پر انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکتا اب اللہ کی طرف سے یہ نسخہ کیمی آگیا ہے یہ دلوں کی دنیا کو تبدیل کرنے والی کتاب آگئی ہے یہ انسانی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے والی کتاب آگئی ہے اب اس کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا اب کسی کے غلط عقائد اس کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ باطل کو زائل کرنے والی اور دور کرنے والی کتاب ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن کے حوالے سے ایک اور چیلنج دوبارہ اس صورت میں جو پہلے بھی اس سے پہلے بھی دو صورتوں میں گزر چکا اللہ نے کہا ساری طاقتیں مل کر اگر تم یہ سمجھو کہ تم قرآن جیسا کیوں کلام بنا لوگے بمثلی حید القرآن لا اعطون ابی مثلی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم ایسا کلام بنا لو یہ اللہ کا کلام ہے یہ موجزہ ہے اور موجزہ وہ ہوتا ہے کہ جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا جس کی نظیر پیش نہیں کیا سکتی جس جیسی چیز اور موڈل اور ریپلیکہ نہیں بنایا جا سکتا یہ اللہ کا کلام ہے اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ موجزہ ہے اس جیسی کوئی ایک آیت بھی کوئی بنا کر نہیں لا سکتا اور یہ دنیا شاہد ہے چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے اس جیسی کوئی کتاب اس جیسی کوئی کلام اور اس جیسی آیات اور صورتیں کوئی نہیں بنا سکا دنیا والوں نے کوشش کی لیکن یہ کوشش بیکار گئی اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو کلام ہو اس کا مقابلہ انسان کیسے کر سکتا ہے بھلا مخلوق خالق جیسی کوئی چیز بنا سکتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اللہ نے خود قرآن میں سورہ حجر میں سورہ نحل میں پڑھا اللہ نے فرمایا افا مئی یخلقو کم اللہ یخلقو بھلا وہ کہ جو بلکل پیدا نہیں کر سکتا اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہو مخلوق خالق کی طرح ہو سکتی ہے اپنی اقل کو ہاتھ مارو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو مخلوق کو وہ صفات دے دو وہ اختیارات دے دو وہ صلاحیتیں دے دو جو اس کے بنانے والے کی ہیں یہ ممکن نہیں ہے پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن کے حوالے سے آخر میں سورت کے آخر میں ایک اور اہم ہدایت فرمائی کہ قُلْ آمِنُو بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُو اب یہ اللہ کا قرآن آگیا ہے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ اِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ جن کے پاس علم ہے جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ عقل جو ہے اس کو استعمال کر کے علم حاصل کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنا چاہیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ نے اپنا کلام بھیج دیا ہے اور انسانوں کے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اور اپنی چوائز سے سیدھے رسے کا انتخاب کرتے ہیں یا غلط رسے کا انتخاب کرتے ہیں قرآن اپنی حکانیت کے ساتھ انسانوں کے سامنے موجود ہے یہ قرآن کریم کا وہ تعریف ہے جو اس صورت میں مختلف مقامات پر کروایا گیا پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کے تیسرے رکوع کے اندر چودہ احکامات ہیں جو اس امت کو عطا فرمائے ہیں اور میراج کے سفر میں ایک جو انسان کو دستور زندگی دیا گیا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے اس زندگی کے دستور اور منشور کیا ہوگا یہ چودہ نکات ہیں جو اس تیسرے رکوع کے اندر بیان ہوئی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو سب سے پہلا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کو اللہ مانے اپنا رب مانے اس کے آگے جھکے اس کی بندگی اور عبادت کرے اور اس کو اتھارٹی تسلیم کر لے کہ وہی حلال اور حرام کے پیمانے دیتا ہے اور وہی میری زندگی کے اندر جائز اور ناجائز کے فیصلے کرتا ہے وہی مجھے بتاتا ہے کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے یہ اتھارٹی اللہ کو دینی ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو پھر اللہ نے اس کے بعد انسانی جو رشتے ہیں ان میں ماں باپ کا مقام بیان فرماتے ہوئے سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ حقدار انسان کی ماں اور انسان کا باپ ہیں اس لیے کہ وہ ان کے ذریعے سے دنیا میں آتا ہے تو ہمیشہ ان کا عدب اور احترام کرنا ان کی خدمت کرنا یہ انسان پر لازم ہے پھر اللہ نے فرمایا وَآَتِذَا الْقُرْبَى حَقَّ پھر جتنے رشتے ناتے ہیں اولاد ہے مامو چچا پھوپی خالہ اور دیگر جتنے عائزہ و اقربہ رشتدار ہیں ان سب کو اس کا حق دو جو جتنا قریبی رشتہ ہے اتنا ہی زیادہ اس کا حق ہے بھائی کا حق قزن سے پہلے ہے بیٹی کا حق نواسی سے پہلے ہے تو اللہ نے کہا کہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِرْتَ بِذِيرًا یہ جو فضول خرچی ہے یہ مت کرو اپنے مال کا دکھلاوہ مت کرو اور اپنے مال کو فضول کاموں میں خرچ مت کرو یہ قیمتی چیز ہے جو اللہ نے دی ہے اس کو دکھلاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اور فضول خرچی میں کیوں ضائع کرتے ہو اور پھر اللہ نے کہا کہ کنجوسی بھی نہیں کرنی وَلَا تَجْعَالْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَا عُنِقِ کہ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہو اور پھر نہ اپنی ذات پہ استعمال کرو نہ اپنی اولاد پہ استعمال کرو اللہ نے کہا کہ اللہ کو یہ رویہ بھی پسند نہیں ہے بلکہ ایک اعتدال کا کہ اپنے اوپر بھی اپنی فیملی پر بھی خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو اور پوری امت جہاں جہاں مسلمان بیچارے کمزور ہیں حتیٰ کہ انسانیت جہاں پہ بلک رہی ہے سسک رہی ہے جیسا کہ آج انڈیا کے اندر کروڑے کی وجہ سے اکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی ڈیسٹ ہو رہی ہیں تو جہاں بھی تم اپنا حصہ ڈال سکتے ہو ڈالنے کی کوشش کرو ایک بیلنس لائف اور ایک بیلنس زندگی گزارو پھر اللہ نے فرمایا اپنی اولادوں کو اس ڈر سے کہ ان کو رزق نہیں دے سکو گے ان کو پیدا ہی نہ کرو یا ان کو مار ڈالو اللہ نے کہا کہ یہ قتل جان اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی یہ مت کرو پھر اللہ نے زنا سے منع کیا اور کہا کہ زنا کے قریب جانے والی چیزیں بھی اختیار مت کرو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو اللہ نے کہا جو چیزیں زنا تک لے جاتی ہیں کونسی چیزیں ہیں فہش تصویروں کو دیکھنا گندی ویڈیوز کو دیکھنا غلط صحبت کے اندر بیٹھنا کہ جہاں پہ فہش باتیں ہوتی ہیں ایسی گفتگو کرنا ایسی چیٹس کرنا کہ جس کے ذریعے سے انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر نہیں بچاؤ گے تو امکان ہے کہ ایک دن اس گڑے کے اندر گر جاؤ گے پھر اللہ تعالی نے کہا کہ کسی بھی جان کو قتل مت کرو ایک تو اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا اور دوسرا اللہ نے کسی بھی معصوم جان کی قتل سے منع کیا اللہ نے کہا کہ مال یتیم کی حفاظت کرو پھر اللہ نے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا اپنے وعدے کی پاسداری کرو پھر اللہ نے کہا کہ جب تم ناب تول کرو تو ٹھیک پیمانے رکھو انصاف کے ساتھ جو چیز بیچتے ہو اس کی صحیح کوالٹی بتا کے اس کو بیچو جس کوالٹی کی چیز ہے اسی پرائس کے اندر اس کو بیچو اور پھر اللہ نے کہا اور اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اپنی طرف سے شیخی مت بھگار اپنی طرف سے بڑی بڑے بڑا پن مت دکھاؤ کہ تمہیں ہر چیز کا پتہ ہے اگر پتہ نہ ہو تو خاموش ہو جاؤ اور کسی بھی عالم کو یہ بات کہنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا اللہ نے یہی رویہ انسان کو سکھایا ہے کہ اگر علم ہو تو بتا دو اور علم نہیں ہے تو معذرت کر لو اور آخری ہدایت اللہ نے یہاں پہ فرمائی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو اللہ کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے یہ وہ آیات ہے یہ وہ اہم چودہ نکات ہے یہ وہ دستور زندگی کے اہم نکات ہے کہ اگر انسان ان کے اوپر چلنا شروع کر دے تو یقیناً وہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتا ہے اور اپنے رب کی رضا کو پا لیتا ہے اس کے بعد آگے سورہ کحاف ہے سورہ کحاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی کہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تلاوت کے ذریعے سے انسان کو دجال کے فتنے سے نجات نصیب ہوگی دجال کا جو وقت آیا ہوا ہے یا آ رہا ہے قروب قیامت پہ دجال کا وقت ہوگا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو آزمائشیں اور بڑی سخت آزمائشیں ہوگی انسان کو اپنے ایمان کی آزمائش ہوگی مال کی آزمائش ہوگی علم کی آزمائش ہوگی اور طاقت اور اختدار کی آزمائش ہوگی یہ وہ چار آزمائشیں ہیں جن کا ذکر اس صورت کے اندر ہے اللہ نے ایمان کی آزمائش کی مثال کحف یعنی غار والوں کو ذکر کر کے کی کہ ان کے اوپر ایمان کی آزمائش آئی بادشاہ نے کہا کہ اس دین کو چھوڑ دو انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی دجال کا وقت آئے گا اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا اللہ کے رسوللم کی حدیث میں تفاصیل موجود ہیں کہ انسان کو اپنا ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جائے گا کس قدر مشکل ہو جائے گا اس وقت اپنے ایمان کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے ممکن ہوگا جو اس صورت کی تلاوت کر کے ایمان کی حفاظت کے لیے غار والوں کے قصے سے رہنمائی لیتا ہے پھر اللہ نے مال کی آزمائش کا ذکر کیا مال کی فراوانی ہوگی اور دجال مال دیا کرے گا انسانوں کو اللہ نے وہ باغ والوں کو ذکر کیا کہ ایک کو دو باغ ملے تھے وہ اس نے یہ سبائی نشنو کر دیا مجھے میری محنت کی بنیاد پر ملے ہیں اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے اور اللہ نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ جب مال کی قصرت ہو جائے تو غرور اور تکبر کے اندر مت پڑ جاؤ کہ یہ تمہیں اپنی محنت سے ملا ہے اور اللہ کا حق بھول جاؤ اللہ اس کو ایک دم سے سلب کر سکتے ہیں پھر اللہ نے علم کی آزمائش حضرت موسیٰ اور خضر کے جو واقعہ ہے اس میں کسی انسان کو اپنے علم کے اوپر غرور ہو اپنے علم کے اوپر ناز ہو تو اللہ کے علم کے اندر جو حکمتیں ہیں اللہ جو کس تدبیر کے ذریعے سے اس کائنات کو چلا رہا ہے اس کا اظہار حضرت خضر کی ان باتوں اور کاموں سے ہوتا ہے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائے تو دجال کے دور میں بھی علم کا فتنہ ہوگا وہ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور آخری بات اللہ نے کہا کہ طاقت اور اختدار یہ بھی آزمائش ہے کہ جب انسان کو طاقت اور اختدار ملے تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے اللہ نے ذکر فرمایا اور کہا کہ اللہ نے اس کو سیدھے رستے پر باقی رکھا اور وہ موڈل ہے رول موڈل ہے مسلمان بادشاہوں کے لیے مسلمان رہنمائوں کے لیے کہ طاقت اور اختیار ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے رب کا فرما بردار تھا تو یہ صورت ہمارے لیے ان حوالوں سے رہنمائی رکھتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مضمون کو سمجھنے اور صورہ کحاف سے ان حوالوں سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں پانچ کرنے کے کام جو ہیں وہ میں آپ سے ریپیٹ کرتا چلوں سب سے پہلا کام تو یہ کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے یہ نماز مومن کی میراج ہے یہ بندے کو اپنے رب سے جوڑتی اور رب سے ملاقات کرواتی ہے دوسرا اہم کام قرآن سے ہر وقت رہنمائی لینی ہے یہ قرآن باطل نظریات کو اور باطل عامال کو بتاتا ہے کہ یہ باطل نظریہ اور یہ باطل عامل ہے اس کو چھوڑ دو تیسرا کام کی جو چودہ نکات اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں سورت کے اندر سورہ اسرہ میں جو دستور زندگی ہیں جو رہنمائی زندگی ہیں ان سے رہنمائی لے کر اور اپنے عمل کو اور اپنے رویے کو ٹھیک کرنا ہے اور چوتھا کام کہ سورہ کحف کی تلاوت کرنی ہے اور پانچوں کام یہ کہ ہمیں سورہ کحف کی تلاوت کرتے ہوئے ایمان کی آزمائش ہو یا مال کی آزمائش ہو علم کی آزمائش ہو یا طاقت کی آزمائش ہو ان مضامین کو سمجھتے ہوئے اس حوالے سے اپنی رہنمائی اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں آج اس دور کے اندر ہم کسی فتنے کے اندر تو مبتلا نہیں ہو چکے اللہ رب العزت میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین